یعنی مثلا کیا نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس میں اگر دیکھیں ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیعت میں سے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے پر مجھے کوئی بیعث کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ کس میں سے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے علاہ اس میں تو سب متفق فاطمی ہوں گے اس میں تو سب متفق ہے نا سیدہ فاطمہ کے علاہ بلکل صحیح دونے جگہ ظہور کی بات ہے کسی جگہ کوئی ہے نہیں کہ کھاں کھاں پیدا ہوگی ظہور اچانک صحیح ہے بلکل ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے ان کو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت آئیں گے اس وقت اگرچہ کہ بہت ساری علامات ندا کی بھی علامت ہے باقی لیکن سب سے اہم علامت یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو شام میں یہ سب سے اہم علامت ہے واقع ایک حکمران ہوگا جسے صفیانی کہے گا اپنے آپ کو ٹھیک وہ لشکر بھیجے گا اور وہ لشکر مقام بیضا پر دھسا دیا جائے گا جب وہ مقام بیضا پر دھسائے گا تو پوری عمت سے لوگ ان کی نصبت کے لیے وہاں آئے صحیح یہ سب سے اہم نشانی ہے اسی لئے کوئی بھی جو مہدی کی دعوت کرتا ہے بیعت بیعت بات اس سے کہا پہلے وہ نشانی پوری ہو جائے پھر ہم تم کو مان لیں گے صحیح اور یہ بڑی جیسے کہتا ہے متفق علیہ حدیث میں سے ہے کہ وہ لشکر مقام بیضا پر دھسا دیا جائے اچھا مختلف لشکروں کا بھی ذکر ہوتا ہے خوراسان کا لشکر نہیں خوراسان سے خوراسان تو ہے نہیں خوراسان سے مختلف خوراسان میں خاص طور پر آپ نے فرمائے کہ خوراسان کالے جنلوں کا ذکر ہے خوراسان سے آئیں گے اور وہ جائیں گے خوراسان جو ہے اس کا علاقہ جو ہے کافی بڑا ہے تاجکستان کا کچھ پورا افغانستان ہے ایران کا جو مشہد کا علاقہ سیستان بوشتان کا علاقہ جسے ابھی وہ خوراسان کہتے ہیں اس لیے کہ ایران میں بھی بنیادی مرکز جو ہے وہ مشہد تھا اب ایران ہے یہ تو رے کے ساتھ باقی تو سب بھی یہ کرتا دورہ باسی میں بھی یہی پہ ہارون رشید کی قبر بھی یہی پہ تھی مامون کی مامون کی مامرزا کی اس میں ہے نا قبر حارون رشید کی والد کی والد کی بھی ہے مامون کی تو مامرزا کی مقبر کندر ہے مامون لے گیا تھا والد کی قبر پر تو وہاں پہ بہارال جو سکتا ہے لیکن اباسیوں کے دور میں اس سے پہلے بھی میں بید کرتا ہوں کہ یہ باسی کی مامرزا نے اس کوئی ٹکانہ بنایا تھا مشہد کہا بھی جاتا ہے کسی جگہ کچھ بیٹھنے کے ٹکانہ شہیدونے کی جگہ مشہد وہ بھی شہید مسجد مشہد تو وہ اس لیے باسی کی نیچہ پور کے ساتھ کا علاقہ لیکن یہ پورا علاقہ خورسان کے اندر آتا ہے آپ تو ایران میں رہے ہیں آج بھی ایران میں کسی بندہ اکھڑ ہو اس کو کہتا ہے خورسانی ہیں اور یہی وہاں کہتے ہیں اس کو افغانستان میں کہتے ہیں کہ یہ خورسانی ہیں تو خورسان کے تو بڑی آپ نے لکھا ہے اور وہاں پر اس علاقے کے اندر آپ کو نظر بھی آتا ہے یہاں سے لشکر جائے گا بلکہ کہا کہ یہ لشکر جو ہے جب وہاں پہنچے گا تو ان کے جھنڈے ایلیا میں گھاڑ دیے جائیں گے وہاں سے لشکر جو ہے وہ ہند سے لڑنے کے لیے آئے گا یہاں سے نہیں جائے گا جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم لڑیں گے اچھا یعنی وہ جو ہند کہا گیا ہے وہ وہاں سے آئے گا وہ زمانے میں پاکستان اور وہ ہند جو ہے نہیں پاکستان سندھ ہے اچھا سندھ ہے خراب السند من الہند و خراب الہند من السین سندھ جو ہے نا وہ ہے یہ پنجاب اور سندھ یہ جو پٹی ہماری ہے آپ نقشہ اٹھا لیں رسول اللہ تعالیٰ یہ سندھ ہے وہ ہند اچھا یہ کتنی بڑی پیش ہوئی ہے رسول اللہ تعالیٰ سے چودہ سال پہلے آپ نے فرمایا خراب السندھ ہم کہہ جائے بیدال خراب فلان دنیا میں تبایی و بربادی شروع ہوگی حتی تخرب المصر مصر سے شروع ہوگی سعی لیکن اس میں اندر مختلف کرتے کرتے ہمارے بارے میں کہ خراب السندھ من الہند کہ سندھ کی جو خرابی ہے وہ ہند سے ہوگی کبھی کسی سوچا تھا ہماری لڑائی ہو جائے گی حلیٰذا ملک بند ہے پہ خراب الہند من السین ہند کی خرابی چین سے ہوگی کبھی سوچا تھا کسی نے آج بالکہ ایکزیکٹلی بھی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے تو چین اور لڑائی اور سی پیک اور سارا کچھ تو ہمارے ہماری تو ابھی بیسیکلی اس ملمت القبرہ سے پہلے ہماری آنی شامت اٹک سے نیچے والے لوگوں گے سارا پھر وہ لشکر وہاں سے چلے گا جب یہ لڑائی شروع ہوگی نا وہاں سے لشکر فرمایا بیت المقدس سے جو مران ہوگا نا یکی نہیں محمدی ہوں گے صحیح وہ پھر لشکر روانہ کریں گے اور وہ پھر لشکر یہاں آئے گا یعنی بیت المقدس سے جب اس کا مطلب ہے کہ پھر سیونیزم اور اس کا پھر نشان نہیں ہے لے تقتلنر یہود ایسے تم قتل کروگے پتھر پکاریں گے کہ میرے پیچھے یہودی کھڑے اور یہ چلے گا اور کعبے کی طرف آئے گا اور کعبے میں پھر دوبارہ مسلمان متحد اور آمد پھر تو ایک دور ہے اللہ تعالیٰ میں امام مہدی کے لشکر کی پہچان کی عطا فرمائے یہ بہت امپارٹنٹ ایک سوال جو رہا عموما کیونکہ یہ نشانیاں بیان ہوتی ہیں ساری نشانیاں تو جو امام مہدی کا لشکر ہے یہ سیاہ میرا سوال یہ ہے جب آئیسس آیا وہی میں کہتا ہے اس طرح کی بیشمار نشانیاں میں نے کہا پکی نشانی یہ ایک ہے صرف نشان بیضا کے شام سے زچکر سفیانی کا اور فرمائے وہ بنو قلب سے ہوگا اور فرمائے میں ان کے گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں ان کے عباو اجداد کو بھی جانتا ہوں وہ بیضا کے مقام پہ اس کے علاوہ کوئی بھی کعبے پہ قبضہ کیا تھا وہ خطر یہ آپ نے جو جھوٹے دجال جو آتے رہے لیکن جو سب سے اہم نشانی ہے وہ میرے آپ کے اوپر ہے میڈیا کے اوپر فرمائے دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال تھوکے اور فریب کے سال ہوں گے سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا مانتدار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو مانتدار فرمائے تمہیں روئی بیضا بولیں گے صاحبہ نے پوچھے یا رسول اللہ روئی بیضا کیا فرمائے ایک کم علم لوگ بڑے بڑے باملات کے اندر کے مطبوع کریں گے اب آٹھ مجھے ٹی وی کول لیں ہم دیکھیں ہر بندہ جو ہے ہر چیز پر تفسر کر رہا ہوتا ہے اور ایکزیکٹلی پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا دھالے جو جتنا جاہل ہے اتنا زیادہ وہ دبردست قسم کا اینکر پتہ نہیں کیا بننا ہوگا ہے دنیا پچھا ہے میڈیا کے اوپر اس کے راجہ کعبے کی بات چلی تو ایام ایسے ہیں کہ مولود کعبہ سلسلہ اور عجب شان ہے کہ جوفے کعبہ کہا جاتا ہے تو اتنی اہم جگہ پہ ولادت ہونا کیا وجہ ہے اس کی کہ خدا نے اسی حسنی کو عطا کیا اقوال نے لکھا نا کسیرہ مجسر نسیدی سعادت بھگابہ ولادت مستچہادہ بہت بڑی بات ہے دنگے سیدن علی اس کے علاوہ بھی ہے سیدن علی کا جو مقام جو مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کا تعلق وہ ان چیزوں سے بلا بالا ہے اس لیے کہ ان کا خاص طور پر یہی بڑی فضیلت ہے یہ تو اس نشانی اس کو اگر نشانی کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر نہ بھی ہوتے تب بھی ہمیں علی کو ماننا چاہیئے تھے صحیح یا ان کا ساتھ دینا ہو یہ بڑے ہو کہ ساتھ کی بات ہے بچپن میں ساتھ چاہتا ہے اچھا وہ تین لوگ کون تھے کیونکہ ظاہر سوال ایک ہے لیدہ ختیجہ کہتے ہیں حضرت اپنا علی رسول امار موسیقی